تو ان میں سب سے پہلی کتاب جو ہے ان نکتو والعیون ان نکتو والعیون یہ جو ہے امام ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ تعالی کی جو ہے کتاب ہے تو اس مرحلے کے اندر یہ جو ہے مفسرین کے اقوال کا علم یعنی مختلف آیتوں کے اندر جو ہے مفسرین کے جو ہے کئی اقوال موجود ہیں تو ان کو جاننا بھی جو ہے اس مرحلے کے اندر جو ہے ضروری ہے دو اقوال ہیں تین اقوال ہیں چار اقوال ہیں تو یہ کتابیں ہیں جن کے اندر ان اقوال کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ طالب علم پریشان نہ ہو کہ پہلے مرحلے کے اندر اس لیے اس کو دوسرے مرحلے کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس لیے دوسری کتاب ہے وہ ہے زاد المسیر فی علم التفسیر جو کہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن الجوزی رحمہ اللہ تعالی کی یہ کتاب ہے اور تیسری جو کتاب ہے وہ ہے تفسیر ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کی تو یہ کتابیں ہیں اس مرحلے کے لیے یعنی اس نقطے کے تعلق سے جو اس مرحلے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ علماء کے مفسرین کے اقوال کو جو ہی جاننا آیات کے اندر تو اس نقطے کے اندر یہ کتابیں مفید ہیں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ